موسیقی 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 بٹریکس کوکن اور سب اکچینجز کا یہ سیم ارزرٹ ہے کوئن مارکٹ کیم میں کچھ پرابلم آیا ہے چلے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بٹکوئن کی بٹکوئن کی جو فیلحال پرائس چل رہی ہے وہ سیون تھوزن فور ہنڈر سیونٹی فائیو ڈالر چل رہی ہے تو اگر یہ پرائس آپ کو دو ہی لیول بتاؤں گا نیچے والے اور اوپر والے ایک نیچے والا لیول ہے کہ یہاں سے اگر پرائس نیچے جاتی ہے تو ہم مارکٹ کو اسپیکٹ کر سکتے ہیں سکس سوزن ایٹھ ہنڈرڈ ڈالرز پر ویڈن تھری ٹو فور ڈیز کے اندر اندر اگر مارکٹ کریش ہوئی اگین کریشنگ زون میں آیا کیونکہ آگے سیٹری سنڈے بھی آ رہا ہے ایورج اگر نکالا جائے ویکنز کا تو مارکٹ ہمیشہ ڈاؤن فال میں رہتی ہے سیٹری سنڈے پر کرپٹو کرنسی مارکٹ کا کوئی بھی بروسہ نہیں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل ہمیں ریزرٹ اس کے اپوزٹ نظر آئیں تو اگر ہم اوپر والے لیول دیکھتے ہیں تو شوٹم پیریڈ میں یہاں سے جو اوپر ریسسٹنس لیول ہے وہ سیون تھوزن سیون تھوزن سیون ہنڈرڈ فورٹی ڈالرز کا ہے اگر مارکٹ یہاں سے ایک دفعہ کروز کر گئی تو آپ کو مارکٹ ایٹ تھوزن فور ہنڈرڈ ڈالر پر دکھائی دے گی جو کہ پیٹی مچ چانسیز ہیں کیونکہ زیادہ تر جو مارکٹ کے چانسیز ہیں وہ لگ رہا ہے مارکٹ میں بہت اچھی نیوز بھی آ رہی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مارکٹ فولی سٹیبل ہونی چاہیے ویدن وان ویک ہمیں بیٹکوئن کی پرائس کو ہم اسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایٹ تھوزن فور ہنڈرڈ پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر تو کوئی مارکٹ میں مزید بیٹ نیوز نہیں آئی تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹکوئن ویدن کپل آف ڈیز میں ایٹ تھوزن پہ جو چل رہی تھی ایوریج پرائس وہ سیون تھوزن 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 ڈالر پہ کیسے گری اس کے لیے سب سے پہلے ایک نیوز ہم دیکھ لیتے ہیں وہ تھی کہ اوک ایکس جو ایکسچینج ہے ایک بہت بڑی ایکسچینج ہے اچھی ایکسچینج ہے اس کے اوپر 420 ملین ڈالر کے ساتھ منپلیشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے لکویڈیشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ ایک دم سے ہمیں ڈاؤن فول میں دکھائی دی ہے ٹھیک ہے آپ اس کی پوری ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں میں نے ٹیلیگرام چینل پہ پوری ڈیٹیل اس کی دی ہے اس نیوز کی آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ ایک دم سے نیچے گری اور اولڈ کوئن بھی بری طرح متاثر ہوئے صرف ایک ٹائملی یہ والا کام ہونے سے کرپٹو کرنسی کی فیڈ میں جو کہ 4.2 ملین کے ساتھ ڈالر فور 120 ملین ڈالر کے ساتھ یہ کام ہوا ہے تو جس کی وجہ سے جو جن کے پاس تو فنڈز ہیں ان کے لیے لکلی ابھی ایک گولڈن چانس ہے کہ وہ ابھی اولڈ کوئن کو بائی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ کہ وہ اس کو 3 سے 4 ویکس کے لیے لکن کر کے رکھیں فار امیزنگ پروفٹ اور مارکٹ مجھے لگتا ہے ابھی جیسے ہی ایک دم سے مارکٹ ریکاور ہوگی تو ہمیں اولڈ کوئن بھی ریکاور ہوتے دکھائی دیں گے سیکنڈ نیوز اچھی نیوز ہے یوکے کے لیے کیونکہ یوکے میں بہت ہی زیادہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تو یوکے گورنمنٹ بھی بہت فرینڈلی ہے بیٹکوئن کو لگلائز کرنے میں رگلویشن بھی بن رہی ہیں کوئن بیس کا اس سے پہلے جب ہم کوئن بیس کے تھوڑ کرتے تھے ٹریڈنگ کرتے تھے اپنے بینک میں ہم لے کے جاتے تھے اپنا پیسہ کرتے تھے بیٹکوئن سے اپنی پاؤنڈز میں تو ہمیں کوئن بیس کے تھوڑ کرنا پڑتا تھا سیم اسے ایسے ہی جیسے آپ کو انڈین ایکسچینج کے تھوڑ آپ کو اپنے بینک میں پیسے ویڈرو کرنے ہوتے تھے ایسی ہم کوئن بیس کے تھوڑ کرتے تھے یوکھے میں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا سب سے پہلے ہم اپنے جو فرنڈز ہوتے سب سے پہلے ہم کسی ایکسچینج سے جو بیٹکوئن ستوشی ہوتے تھے یا ایتھرئیم ہوتے تھے لائٹ کوئن ہوتا تھا ہم اس کو کوئن بیس پہ سینڈ کرتے تھے اس کے بعد ہم اس کو یورو میں کرتے تھے اور سیپا ٹرانسفر یورپ کے تھروڑ ٹرانسفر ہم اس کو سینڈ کرتے تھے اور ہمیں تین سے چار دن لگتے تھے ہمارے بینک اکانڈ میں پہنچنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کی پروسس یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم نے بیٹکوئن ڈیپوزٹ کیا کوئن بیس سے اس سے ہم نے بائی کیے یوروز یورو سے ہمیں سیپا ٹرانسفر کی یوکے کے لیے اپنے بینک کے لیے ہمارے بینک میں ہیٹ ہوتی تھی دو دن کے بعد پیمنٹ اور بینک اس کو آٹومیٹکلی جو یورو ہوتے تھے اس کو کنورٹ کرتا تھا پاؤنس میں اس طرح ہمارے بینک اکانڈ میں منی آتی تھی اس کو دو دن سے لے کے وان ویک تک بھی سمٹائم اتنا عرصہ لگ جاتا تھا اور اس میں کوسٹ بھی پڑتی تھی جب ہمیں اس کو یورو میں کنورٹ کرتے تھے ہمیں کوسٹ پڑتی تھی پھر ہم اس کو جب ہمارے بینکس جو ہوتے ہیں جیسے بارکلیز ہو گیا ادر بینگل لائیڈز ٹی ایس بی لائیڈز ایچ بی سی بینک ہو گئے یہ جب کنورٹ کرتے تھے یورو کو پاؤنڈ سے تو اس پہ بھی ہمیں ٹیکس لگتا تھا اور جو کہ ٹرانزیکشن کوسٹ کی کنورشن ریٹ ہوتا تھا ٹھیک ہے کرنسی کنورشن ریٹ ہوتا تھا وہ بھی اپلائی ہوتا تھا لیکن اب کیا کیا ہے کوئن 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 بیس نے کوئن بیس بیگنز بریٹیش پاؤنڈ سپورٹ فا در یوکے بیٹکوئن کسٹومرز ابھی ہمیں یہ سارا کچھ نہیں کرنا پڑے گا ابھی کیا کرنا ہوگا سیمپل ہی ہم ویڈرو کیا کریں گے اور ویڈین ون ڈے کے اندر ویڈین فیو آرز کے اندر اندر اکاؤنٹ میں پیسے آ جائے کریں گے اب اس کا افیکٹ کیا ہوگا کرپٹو کرنسی کے مارکٹ پہ کوئن بیس کو یوز نہیں کرتے تو آپ سب کو پتا ہے کہ کوئن بیس جو تھا وہ سب سے بڑی کوئن بیس جو ایکسچینج ہے وہ سب سے بڑی ایکسچینج ہے آل آور دو ورلڈ میں ٹھیک ہے اب بہت زیادہ پیسہ ہو سکتا ہے اس میں ایک اٹریکشن ہو بیگ انویسٹرز کی وہ پیسہ انویس کرنے کیونکہ اب انہیں کنورشن ریٹ نہیں ادا کرنا پڑے گا تو اس سے یہ ایک پوزیٹیو تھنگ ہے کرپٹو کرنسی کی فیلڈ میں بیٹکوئن کی فیلڈ میں یہ ایک پوزیٹیو تھنگ ہے کہ کوئن بیس ابھی ایکسپینڈ کر رہی اپنے آپریشنل سسٹم کو تھرڈ جو کہ بہت زبدیس و بیگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ بیگیسٹ سٹوک ایکسچینج آپریٹر is لانچنگ ایک بیٹکوئن مارکٹ رائیٹ ابھی دیکھیں کرپٹو کرنسی سے پہلے مارکٹ میں ہوتی تھی سٹوک ایکسچینج ہم بہت سارے جو سٹوک کے شیئرز کریتے تھے اور انہیں مہنگے داموں پہ سستے داموں پہ بائی کر کے مہنگے داموں پہ ہم اس سے سیل کر دیتے سیم اسی طرح جیسے آپ کرپٹو کرنسی کو لائیس پرائیسز پہ بائی کرتے ہائی پرائیسز پہ سیل کرتے تھے سب سے بڑا جو بیگسٹ اپریٹر تھے سٹوک ایکسچینج کے انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ بیٹکوین مارکٹ کو لاؤنچ کرنے جا رہے ہیں ان انٹر کونٹینٹل ایکسچینج آئی سی ای نام ہے دی اونر اف نیو یورک سٹوک ایکسچینج نیو ایسی نیو نیو ایسی نیو 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 بیٹکوین فیوچر کونٹرک اید نیو کمپنی ہوس میشن ایسی بیٹکوین مین سٹیم فائننش ایسی بہت اچھی نیوز بہت زیادہ پیسہ مارکٹ میں جو مارکٹ کپ تھوڑے سی بیلین اوپر نیچے ہونے سی خیش ہوتی ہے مارکٹ بلید ہوتی جب مارکٹ میں بہت زیادہ پیسہ آئے دیسمبر میں کیوں مارکٹ میں پیسہ آیا تھا دیسمبر میں مارکٹ میں اس لیے پیسہ آئے تھا جب مارکٹ کیپ تھا وہ 410 بلین تک اکسیڈ کر چکا تھا اور آج بیٹکوین کی جو ایکچول وولیم ہے آم آم کرپٹو کرنسی کا ایکچول ہیں وہ بھی اپنی ویلیو میں ڈکریز ہو ہیں یہ اچھی نیوز ہے یہ آج نہیں تو کل یہ جو نیوز ہے یہ کور کر جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد کوئن بیس بہت اچھی بہت زیادہ پیسہ مارکٹ میں آئے گا اٹریکشن ہوگی ان ویسٹرز کو یہ پیسے کرپٹو جو کہ میں ایسے ہی نام لوں گا جلدی سے اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ اس کو خود سے سٹیڈی کر اس دے گا یہ آپ کو easily 2 سے 3 x in short term period میں profit دے سکتا ہے اس کے بعد کوئن ہے جو کے ریسنٹلی لارسٹ نائٹ میں اس نے بہت بڑا پم دکھایا اچھا خاصا profit اس نے دیا ہے وہ ہے سٹیٹس کوئن سٹیٹس کوئن جو ہے اس کو میں بیٹی سی مارکٹ میں سٹوشمی پرائس چل رہی ہے 0.000 02927 اس کی پرائس چل رہی ہے بہت ہی انڈر ویلیوڈ کوئن آپ اس کو بل کوئنٹی میں بائی کر سکتے ہو سٹو پلوز کی بزرور نہیں ہے یہ آپ کو 2 سے 3 ایکس profit دے گا شرط یہ ہے کہ آپ کو 1 من سے 1 من تک جو بہت زبد کوئن ہے وہ کے ADA کوئن بہت ہی کم چانس ہوتے کہ یہ پرائس یہ پر ہیٹ کرے یہ پر اگر زیادہ پرائس گری 1663 تک جا سکتی ہے جو ایک سپورٹ لیول ہے وہاں سے یہاں تک آپ دیفرنٹ پرائس پر اس کو بائی کر سکتے اور اس کو کسی کے نظر لگ گئی ہے اس کی کوئی بیٹر نیوز بھی مارکٹ میں نہیں ہے بہت ہی زیادہ ڈمپ ہوا ہے یہ دن ویک کے اندر اندر بہت ہی زیادہ ڈمپ ہوا ہے آپ اس کو buy کر سکتے ہو یہ بھی بہت زبد profit دے بہت اچھا یہ پروجیکٹ ہے ویوز کوئن آپ اس کو buy کر سکتے ہو ابھی اس کے علاوہ بی کوئیکس ہے جو کے بیٹ کوئن کا ویلٹ ہے اس کا یہ بی کوئیکس ایتھوس ہے بی کوئیکس کے نام سے ہے یہ بائن ایکس چینج پہ آپ سارے کوئن ہے یہ آپ کو بائن ایس پہ بھی مل جائیں گے اور آپ کو بی ٹریکس پہ بھی مل جائیں گے بی بی ٹریکس کے لائوہ ایم نوٹ شور یہ بی ٹریکس پہ ہے کے نئی نیو سٹیٹس ای وی وی ای 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 بھی مل جائیں گے ای 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 ہی ڈر وی ٹریکس پہ 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 بی 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 ایکس کی اور یہ کوئن کے اچھی بات یہ کہ یہ ایک دم سے پمپ ہوتا ہے ایسی بات ایسی بات نہیں کہ پمپ ڈ کوئن میں آلڈ کوئن میں invest کرتے ہو تو آپ اپنے خود کی study کیجئے گا میں آپ کے profit یا loss کی کوئی بھی ذیمہ داری نہیں لیتا ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو میں 1% knowledge ملا تو ویڈیو کو like اور share کرنا مت بولے بولے thank you